ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور ترجیوں کے پروگرام زبانہ گواہ کے ساتھ حاج خدمت ہیں میں ہوں آپ کا مزبان بسیم احمد ناظرین امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں طالبان افغانستان کے امیر ملہ اختر منصور کی بلوچستان میں جامباک ہونے کی اطلاعات ہیں میڈیا کی خبروں کے مطابق ملہ اختر منصور فیک پاسپورٹ پر علاج کی گھر سے ایران گئے ہوئے تھے جہاں سے واپسی پر پاکستانی سرحد سے ایک سو پچاس کلومیٹر اندر امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بنے امریکی صدر اوباما نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مقاصد کے تحت کام کرتے رہیں گے اور جب بھی ہترہ ہوا پاکستان میں کاروائی بھی ضرور کریں گے اس موقع پر پاکستان کا ہمیشہ کی طرح کا سائیکلو سٹائل رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان نے امریکی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا ہے اور شدید اتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرون حملے پاکستان کی ازادی اور خودمختاری کے خلاف ورزی ہے پاکستان اپنی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ ناظرین مولا اختر منصور کے پاکستان میں جام بھاک ہونے کے بعد طالبان افغانستان کے پاکستان کے خلاف جذبات کیا ہوں گے امریکہ طالبان کے امیر کو راستے سے ہٹا کر انہیں مذاکرات کی میز پر لاسکے گا یا نہیں اور کیا طالبان ان مذاکرات پر راضی بھی ہوں گے اور پاکستانی حدود میں اس طرح کی سرجیکل سٹائک سے پاک امریکہ سفارتی تعلقات کیا رخ اختیار کریں گے مستقبل میں یہ سب سوالات ایسے ہیں جن کا جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مدرم جناہ مرزا ایوب بیگ صاحب آپ سپوکس مین ہیں تندیم سامی سے آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایوب بیگ صاحب جیسے میں نے ارز کیا کہ ملاکتر منصور امریکی ڈرون حملے میں بلوچستان کے علاقے میں ان کی حلاکت ہوئی ہے آپ یہ فرمائیں کہ اس انسیڈنٹ کے بعد پاک امریکہ تعلقات پر اس واقعے کا کیا اثر ہوگا اور طالبان افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو ٹرمز ہیں اس پر کیا اثرات ہوں گے اس خاص واقعے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب جہاں تک تعلق ہے افغان طالبان کے لیڈر مولان اختر منصور کا جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ چند روز پہلے جو ہے وہ ایک ڈرون حملے میں شہید کر دیا گیا ہے انہیں تو جہاں تک یہ پاکستان کا نام ماننے کا یا پاکستان کا یہ کہنا کہ ہم ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا تو پھر بتائیں گے پھر کوئی مزا کا خیصی بات ہے اس لیے ایک تو ساری دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے ہم ساری دنیا کی تصدیق کو بھی نہ مانتے اگر طالبان کی شورہ نیا امیر تیہ نہ کر رہی ہوتی طالبان کی شورہ جو ہے وہ نیا امیر جو ہے وہ تیہ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اس کو طالبان افغانستان اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ شہید ہو چکے ہیں لہذا پاکستان جو ہے وہ کیا کہا جا سکتا ہے سر یہ اتنی بڑی یہ بات ہے کہ یہ خبر اتنی بڑی اور مصدقہ ہے کہ وہ واقعی طرح نیا امیر کا چناؤ کر رہے ہیں مسلسل اخبار میں آ رہا ہے اور پھر یہ کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا اگر ان کی شہادت نہ ہوئی ہوتی تو فوری طور پر ان کی لائیو کوئی ویڈیو آ جاتی آڈیو پیغام تو ان کا کہتے ہیں آیا آڈیو پیغام آیا اور یہ اس کا مزید ثبوت ہے کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے وگرانا آڈیو نہ آتا یہ آڈیو پروگرام یا آئیڈیو جو ہے یہ میسیج خدا جنہیں کس نے دیا ہے اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہوتا خدا جنہیں کس نے یہ دیا ہے حکومتی کی طرف سے ہے یا کس کی طرف سے ہے یا کہ وہ ایک اور فریون پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی طرف سے دیا گیا ہے لہذا ان کی شہید ہونے میں اور زیادہ نہیں تو ہم کہہ سکتے کہ 99 فیصد یہ بات دروست ہوگی یہ اثر ہی ہو سکتا ساری دنیا سے تسلیم کر چکی ہے اور خاص طور پر اس حوالے سے امریکن صدر جو ہے یہ لوگ اس معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں یہ بات امریکن جنس نے کہہ دی امریکن ذرائع نے کہہ دی تو وہ غلط ہو سکتی ہے یہ اپنے صدر سے اس وقت تک کوئی بات نہیں کہلواتے اس نویت کی خاص طور پر جس کی بات میں تردید ہونے کا خطرہ ہو یہ ان کا ایک پروٹوکول ہے تو لہذا صدر اوباما نے بھی کہہ دیا ہے اور جان کیری کا بھی بیان آگیا ہے پاکستان کو انہیں اطلاع بھی کر دی ہے نیا امیر بھی اس کا میں انتخاب ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے پاکستان کا یہ موقف تو خاصا مزا کا خیز ہے کہ ابھی ہوا نہیں ابھی ڈی ای نے ٹیسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے کہ اس کا افغان جدوجہد پر کیا اثر پڑے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اگر ملہ عمر کی وفات سے اگر افغان تالبان کی جدوجہد ہے وہ متاثر نہیں ہوئی وہ کمزور نہیں ہوئی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ملہ اختر منصور جو لیڈر ہونے کے حوالے سے بہت کم تر ہے اصل حصیت کیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دین کے حوالے سے کون آگے ہے لیکن دنیاوی حوالے سے جو ہم جانتے ہیں ملہ عمر ایک بہت بڑے لیڈر تھے لیکن ان کی وفات کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی جدوجہد میں اضافہ ہوا ان کی حملوں میں اضافہ ہوا ان کی کارکردگی بہتر ہوئی لہٰذا یہ کہنا کہ اس کا کوئی اثر انداز ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ ملہ اختر منصور کی شہادت سے کوئی مسئلہ جو ہے اس حوالے سے انہیں پڑے گا ہاں یہ ممکن ہے کہ اگلا لیڈر اگر انتخاب میں انہیں کو مسئلہ پیش آتا ہے ان میں کوئی ان میں آپس میں کوئی ہم آنگی نہیں ہو سکتی تو یہ تو مسئلہ بن سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے ایک دفعہ تیہ کر لیا کسی نئے لیڈر کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی نسبت زیادہ زوردار انداز سے ان کی جدوجہ ہے جو جاری و ساری رہے جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کیا اثر ہوگا اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں نہ حکومت کے لیے نہ صرف حکومت کے لیے نہ صرف فوج کے لیے نہ صرف بیروکریسی کے لیے بلکہ پاکستان کے عام شہری کے لیے بھی خجالت اور شرمندگی کا معاملہ ہے کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں یہ آقا اور غلام سے بتر تعلقات ہیں تو تعلقات کا متاثر ہونا کیا کیا سوال ہے انہوں نے ڈرون اٹیک کر کے مار کے اس کے بعد اطلاع دی ہے آپ کے پرائم منسٹر کو چاہے وہ پاکستان میں تھے یا نہیں تھے چودن نصار صاحب کے مطابق انہوں نے سات گھنٹے بعد اطلاع دی ہے اور سات گھنٹے تک ہماری ایجنسیاں ہمارے سارے حکومتی ادارے جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے انہوں نے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں یہ بھی آئین ممکن ہے لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ جتنی خاموشی رکھی جائے اتنی بہترے ظاہر ایک خجالت کا معاملہ تھا شرمندگی کا معاملہ تھا کہ ایک دوسرا ملک جو ہے آپ کے ملک کے اندر آ کے اور پھر دیکھئے یہ تین سو اکانوے وہاں حملہ ہے تری نائنٹی فسٹ اٹیک تھا اس سے پہلے جو تین سو نوے حملے ہوئے ہیں ان میں سے ہنگو کا حملہ اور ایبٹ آباد والا حملہ وہ نکال دیجئے باقی تو کوئی پاکستان سیٹلڈ پاکستان پر حملہ نہیں ہوا وہ سارے فاتح میں ہوئے ہیں سارے حملے فاتح یہ بلوچستان کا حملہ جو ہے یہ بلوچستان پر پہلا حملہ ہے یہ اس کی نویت بالکل اس طرح کی ہے جس طرح کہ ایبٹ آباد کے حملے کی تھی جس طرح وہ بقول ان کے اس میں اسامہ شہید ہوا یا نہیں ہوا انہوں نے تو ہماری وائلیشن کی نا انہوں نے تو تیارہ ادھار دی ہے نا انہوں نے ہمیں ہماری اوقات بتا دی اور وہ یہاں کاروائی کر کے چلے گئے اسی طرح آپ کی بات اگر مان بھی لی جائے کہ حکومت کہتی ہے کہ کوئی ولی ممنام کا بندہ تھا فلان کا پاسپورٹ ملا گاری تباہ و برباد ہو گئی بندے کچلے گئے ختم ہو گئے لیکن پاسپورٹ بچ گیا اگر یہ بات سچ بھی ہو تو اس سے وائلیشن والا جرم تو کم نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہماری سرحدوں کی وہ جو ہے وائلیٹ کیا انہوں نے ہمارے یعنی تحس نحس کیا ہماری خودمختاری کو اور ایک کام سر امریکن کی تو خودمختاری وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن وائلیشن تو ادھر بھی ہے نا کہ اگر ایک فیک پاسپورٹ پہ آپ پاکستان میں ٹریول کر رہے ہیں تو یہ وائلیشن نہیں ہے کیا دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اپنی جگہ پر کہ یہ بھی ایک وائلیشن ہے ایک طرح کی لیکن دیکھیں یہ یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جالی کام کرتا ہے کوئی شخص بھی تو اسے پکرنے یا نہ پکرنے کا معاملہ ہے نا اسے پکرنے یا نہ پکرنے کا معاملہ ہے وہ یہ کہہ کر نہیں آرہا کہ میں آرہا ہوں اسلام سے ہوں مجھے پکر کر دکھاؤ یا میں یہ کر کر جا رہا ہوں یہ ایک جالس جو بھی تھا اگر اس کے پاس دوسرا پاسپورٹ تھا دوسرا آڈینٹی کار تھا تو یہ آپ اس کو ایک ناہلی کہہ سکتے ہیں یہ ناہلی ہے کہ کیوں ہم نے کسی شخص کو دوسرے نام سے سفر کرنے کی اجازت دی یا ہم یہ نہ جان سکے کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کا پاسپورٹ ہے یہ ایک جالسازی کو ہم نہ پکر سکے لیکن یہ اس طرح کی وائلیشن خود مختاری کی نہیں کہلائے گی لہذا جو بات محصل کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر تعلقات ہی یک طرف ہیں اور یہ غلام اور آقا کے تعلقات ہیں وہ ہمیں کہتا ہے ایک تھپر رسید کر کے ایک چپت رسید کر کے ایک جوتہ ہمارے سر پر مار کے کہ یہ پڑ رہا ہوں میں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہماری بیستی ہو یہی کہتے ہیں نا مہای وائلیشن ہوئی ہے ہماری بیزتی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعلقات اس نویت کے ہے ہی نہیں اس بیزتی اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو تو ہماری تو اس حوالے سے عالمی سطح پر عزت ہے ہی نہیں تو بیزتی کیا ہوگی بیک سب یہ فرمائے کہ صدر اوبامہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہم مشترکہ مفادات کے لیے کام کرتے رہیں گے اور یہ بھی ان کا فرمان ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہے کون کون سے مشترکہ مفادات یہ بھی ایک مزاہیہ سی بات ہے سارے مفادات انہی کی ہیں مفادات ہمیشہ آقا کی ہوتے ہیں غلام کا کام ہے یا حضوری کرنا سر جو حکم آپ کا تو وہ ہم کر رہے ہیں وہ ڈو مور کہتے ہیں ہم اس کا کوئی مشترکہ مفادات نہیں ہیں واحد امریکہ کے مفادات ہیں اور ہم امریکہ کے مفادات کے تحت وہ کام کیے جاتے ہیں جو ہوتے ہیں یہ سارے فانستان کے مسئلے میں ہمارا مفاد کیا تھا کیا مولنہ عمر کی حکومت کو ختم کر دینے میں ہمارا کو مفاد تھا کیا وہاں جو گیارہ سال سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے دہشت گردی کے سوا کیا ملا اس میں تمام تر مفادات صرف اور صرف امریکہ کے تھے ہمارے تو نقصانات تھے بقول حکومت کے اب تک ہمیں پینٹیس پینٹیس ارب ڈالر کا یہ اس سے بھی شاید زیادہ کہتے ہیں نقصان ہو چکا ہے ستر ہزار آدمی ہمارے شہید اور زخمی ہو چکے ہیں یہ ہمارا مشترکہ مفاد ہے کہ مٹھا مٹھا او کھائیند ہے تو زیر ہمیں دیے جاتا ہے یہ صورت یہ مشترکہ مفاد ہے اس کے علاوہ کوئی مشترکہ مفاد نہیں ہے کہ جو میں کہتا ہوں جو میرے مفاد میں ہے دیکھئے امریکلوں کی ایک بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے ان کی ریاست ان کا ایمان ہے ان کی ریاست کے ساتھ کمیٹمنٹ اس کی حفاظت کے ساتھ کمیٹمنٹ ان کے ایمان کا حصہ ہے سر یہ بات ہم امریکنز کی تو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن جب پرویز مشرف نے کہا تھا پاکستان فرس تو ہم اس کے مخالف تھے بلکل بات تو اسی میں جاتی ہے کہ پاکستان کا بھی تقاضی یہ تھا جو پرویز مشرف نے کیا اس سے برعکس کیا جاتا تو کیا نتیجہ نکلا پرویز مشرف کرنے کا پاکستان کو فائدہ ہوا سراسرا لقصان ہوا جو چار فائدے اس نے بتایا تھے وہ چاروں کے چاروں جو ہیں پاؤں تلے رون دے گئے تو یہ بات آپ کی میرے بات کی حق میں جاتی ہے کہ پاکستان کے حق میں تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوا پاکستان کا تو سراسرا نقصان ہی ہوا تو یہ بات یہ ہے کہ امریکن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر جائز نجائز بات جائز ہے اگر وہ امریکن سیکیورٹی کے حوالے سے مفاد میں ہے اور کسی دوسرے کا خاص طور پر کسی مسلم ملک کا مسلم کنٹری کا کوئی مفاد نہیں ہوتا اس کی اپنے مفاد کے ہمیں تو پاکستان کس خیت کی مولی ہے اس واقعے پہ جو ریاکشن آیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اور آرمی کی طرف سے تو کوئی ریاکشن آئے ہی نہیں آئی ایس پی آر متواتر خاموش ہے یہ کیا مسئلت ہے اس کے پیچھے یہ آپ صحیح میں پوچھوں گا لیکن حکومت پاکستان کا جو ردعمل آیا ہے وہ تو ایک سائیکلو سٹائل قسم کا ردعمل ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے یہ واقعہ اور ہم ڈرون حملوں کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اب کے مار والی بات ہے تو مطلب یہ کہ یہ کیا ہمارا ردعمل کیا ہے یہ ہم کیسی قوم ہیں میں عرض کر چکا ہوں جو کسی غلام کا ردعمل ہونا چاہیے وہی ردعمل ہے اور یہ بات آپ کے مارک والی بات نے بات بلکہ درست کی ہے کہ وہ معاملہ ہے کہ ہر دفعہ ہم جوتیاں کھانے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا ایسا آئندہ میں ایسا نہیں ہونے دیں گے اور پھر وہی بات جو ہے درہی جاتی ہے اصل میں پاکستان وہ پاکستان کی سیول حکومت ہو پاکستان کی جنسیاں ہوں پاکستان کی سیکیورٹی اداریں ہوں ذہنی طور پر امریکی غلامی کو تسلیم کر چکے ہیں سپر پاور کی اس غلامی کو تسلیم کر چکے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو اس غلامی سے نہیں نکالتے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہی ہوگا کہ عوام کو دلاسہ دینے یہ آپ کو جو چودری صاحب نے کل کی ہے پریس کانفرنس وہ آپ کو دلاسہ ہی دیا ہے نا دلاسہ دیا ہے اور کیا ہوا ہے کہ اب کے نہیں ہوگا اب ہم یہ کریں گے وہ کریں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور جب خدا نہ کرا ہم تو نہیں چاہیں گے کبھی پھر ہو لیکن اگر پھر ہوا تو پھر اس طرح کی پریس کانفرنس ہو جائے گی ہمارا تو حال یہ ہے دیکھئے بڑے افسوس کی بات ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ ہوا کہ ایک آدمی کو کوئی زک پہنچی اسٹریلیا میں ہوا فرانس میں ہوا اس کے علاوہ جرمنی میں ہوا کہ ان کے ایک آدمی کو کوئی زک پہنچی ان کا ملک کا جو سربراہ تھا وہ کہیں غیر ملک کی دورے بتا وہ اس ایک آدمی کی وجہ سے وہ اس نے دورہ کینسل کر دیا اسے مختصر کرے واپس آ گیا ہمارے وزیراعظم صاحب وہاں ریسٹورانٹروں میں کھانا کھا رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں اور یہاں ملک کی جو ہے وہ کیا لفظ استعمال کیے جائیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے جو بھی لفظ استعمال کیے جائیں گے کم تر ہیں اس حوالے سے مضمت کے لیے لیکن دیکھئے وزیراعظم صاحب وہاں گئے تھے ٹیسٹ کرانے کے لیے اپنے تو ڈاکٹر سے ٹائم لے کر گئے ہوں گے تو اس میں چند گھنٹے لگی ہوں گے بغیر وقت لیے تو نہیں چلے گئے ہوں گے وقت لے کر گئے ہوں گے سب وہاں ڈوریشن تو ان کا تیہ نہیں کر سکتے کہ جی ٹیسٹ ہو گیا تو پھر آپ جی چلیں واپسی کا ٹکٹ کٹوائیں بات یہ کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ ہے وہ تو اپنی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کا محافظ کون ہے چاہے وہ فضائی ہوں چاہے وہ نیول ہوں یا دوسرے بارڈرز ہوں ہمارے اس کے محافظ کیا کر رہے تھے وہ کہاں تھے اور ان کا ریاکشن کیوں نہیں آرہا بات بلکل صحیح ہے لیکن جس طرح جمہوریہ 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 کی ریٹ لگائی جاتی ہے اس حفظالے سے یہ کہا جا رہا ہے آپ کے ان ایس سی کا اجلاس ہوگا وزیراعظم کے واپس آنے پر چاری بات ہے وہ شیئر کریں گے آگے تو پھر وہ کیا کمنٹ کریں اس پر کوئی قومی سلامتی کانسل کا نیس سی کا کوئی ہو اس پر کوئی اپنا بنایا جائے کوئی موقف بنایا جائے کوئی موقف قائم کیا جائے کہ ہم نے ملکی سطح پر کیا موقف قائم کرنا ہے تو اس پر دے کیا ہر ایشو پر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آئی ایس پی آر یا آئی ایس پی آر اپنے طور پر بھی کچھ کمنٹ کرتا ہے دیکھیں آئی ایس پی آر کو ویسے اس پر کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اگر وہ اس کو عذر بنائے فیلئر کس کا ہے دیکھیں ایک بات یہا رکھیے فیلئر ہمیشہ حکومت کا ہوتا ہے چاہے ظاہری طور پر کسی کا بھی ہو لیکن فیلئر تو ایک جو اس فیلئر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اس کا کام ہے اس کے خلاف ایکشن لے فیلئر ہے سربراہ حکومت کا اور اس کا کام ہے کہ اس کے خلاف جو اس کا سمجھے کہ یہ اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایکشن لے یہ ہونا چاہیے لیکن یہاں تو کوئی بات اس طرح کی چلتی نہیں ہے فیلئر تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ریلوے کا تصادم ہو جائے تو یہ فیلئر سربڑا کا ہے اور اس کا کام ہے اس پر ایکشن لے لیکن یہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وزیرا نظام صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایس پی آر یوں خموش ہے جیسے کوئی واقعی نہیں ہوا واقعیتاً آپ نے درست کہا کام از کام اس پر اظہارے ندامت اظہارے مضمت ہی ہو جاتا لیکن ابھی تاک کچھ کچھ نہیں ہوا جیسے کوئی واقعی نہیں ہوا تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے ناظرین پوریل ٹیک ای بریک ہی اور جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس اور بیڈ اٹ پیک زمانہ دوا ہے ویلکم بیک ناظرین یوبیک صاحب یہ فرمائے کہ ملاختر منصور طالبان کے جو امیر ہیں ان کی ہلاکت کا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے امریکی ڈرون حملہ ہوتا ہے ایسے ٹائم پہ جب وہ پاکستان کی سراحت میں داخل ہو چکے ہیں اور کافی اندر آ چکے ہیں یہ انفرمیشن جو تھی یہ آپ کے خیال میں کس نے لیک کی کہ اب وہ افغانستان میں تھے سوری ایران میں تھے ایران سے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں اتنا اندر آ چکے ہیں پن پوائنٹ انداز میں ٹارگٹ کیا گیا ہے ہٹ ہوئے ہیں یہ انفرمیشن کس نے لیک کیا آپ کے خیال میں وسیم صاحب اقلی سطح پر تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے تین ذرائع ہو سکتے ہیں ایک ذریعہ تو خود امریکہ کی خفیہ جو ان کے ذرائع ہیں سراغ رسانی کے ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے انہیں اطلع آئی ہو کہ یہ آدمی ہماری سراغ تک عبور کر کے پاکستان کی سراغ میں داخل ہوئا ہے یہ میں امکانات بتا رہا ہوں میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ایسا ہوا ہے امکانات ہیں امریکہ سراغ رسانی ایران کا بتانا اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان سے کسی نے بتایا ہے کہ ایک آدمی ہماری سراغ دوں کے اندر داخل ہو گیا ہے امریکہ کو تو میری رائے میں اگرچہ سب سے زیادہ امکانات مجیس بات کے نظر آتے ہیں کہ یہ امریکہ کی اپنی سراغ رسانی کا نتیجہ ہے اور اس سراغ سراغ رسانی کے نتیجے اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے پاکستان میں داخل ہونے پر ان کو شہید کیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس وقت تعلقات جو ہے کشیدہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں شاید بترین سطح پر ہیں جس طرح مودی کا وہاں استقبال ہوا ہے جس طرح وہاں بارہ معاہدے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ جس طرح چاہ بہار کا معاملہ ہوا ہے تو یہ ساف ساف معلوم ہو رہا ہے کہ انٹی پاکستان وہاں بہت سے معاملات اس وقت چل رہے ہیں جو ان کا الیکٹرونک میڈیا آج کل پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہ بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ ایران نے اطلاع دی ہو امریکہ کو کہ اس طرح یہ آدمی جو ہے ہمارا بارڈر کروس کر کے پاکستان کے بارڈر میں داخل ہوئے اور تیسرے یہ بھی ہو سکتا ہے اگرچس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ پاکستان سے کسی نے اطلاع دی ہو لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی دیکھیں اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں آئین ممکن ہے کسی نے یہاں سے کوئی ایسا آدمی یہاں بھی تو بہت سے کل موشن آپریٹ کر رہے ہیں تو کسی نے یہاں سے اطلاع کر دی ہو تو یہ تینوں امکانات ہیں لیکن سب سے زیادہ امکان امریکن سراغ رسانی کا ہے اس کے بعد ایران کی طرح سے اگر کچھ ہوا ہے ایک رائے یہ بھی تو آ رہی ہے کہ امریکنز کو اگر اطلاع تھی تو وہ گنڈا ڈیڈ پہلے بھی اس کو ٹارگٹ کر سکتے تھے اور ایرانی سرزمین پہ کر سکتے تھے انہوں نے وہاں پہ یہ رسک نہیں لیا پاکستان میں جب انٹر ہو گئے ہیں تو اس وقت رسک لیا اور یہ ایک چال ہو سکتی ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کرنے کے لیے کیا آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے دیکھیں بات یہ ہے میں چاہتا تھا یہ بات بھی ہو جائے تو بہتر ہے کہ یہ جو پاکستان پر پاکستان کے اندر انہیں شہید کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ سوائے امریکہ کی پاکستان دشمنی کے دیکھئے یہ شخص ٹھیک ہے اس وقت پاکستان میں شہید ہوا یہ درست ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ کے اندر تھا لیکن وہ ایک افغانی ہے ظاہر ہے تین سو پیسٹھ دنوں میں وہ کچھ تین سو دن یا کچھ افغانستان میں رہتا ہوگا اپنے ملک میں رہتا ہوگا اور اس کے ویزے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایران کئی دفعہ جا چکا اس کے ویزے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دبائی کئی دفعہ جا چکا ہے اس کے ویزے سے معلوم ہوتا ہے وہ قطر جا چکا ہے یہ سب جگہ اور پھر افغانستان میں تو وہ رہتا ہی ہے اور افغانستان میں امریکی فوجیں موجود ہیں لہٰذا اگر ٹارگٹ کیلنگ کرنی تھی امریکہ نے اگر امریکہ اس کو مارنا چاہتا تھا اور اس سے پاکستان کا کوئی لنک نہیں جوڑنا چاہتا تھا تو اسے کہاں اسے مارنا چاہیے تھا جہاں وہ تین سو پیسٹ دن میں سے تین سو دن رہتا ہے اسے مارنا چاہیے تھا جب وہ دبائی میں تھا اس کو مارنا چاہیے تھا جب وہ ایران سے نکل رہا تھا اسے مارنا چاہیے تھا جب وہ قطر میں تھا لیکن یہ تو خالصتاں پاکستان دشمنی میں یہ ایسا کیا گیا ہے دیکھیے بہت لوگ کہتے ہیں ہمارے ہم بہت سے اناثر کہتے ہیں اور اس میں کوئی بات ہے کہ جی وہ ادھر آیا تو مارا گیا وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ادھر تو وہ چانس سے آیا اور وہ چانسی سے آتا ہے کبھی کبھار مواقع پہ آتا ہوگا تو اسے کہاں مارنا زیادہ آسان تھا افغانستان میں مارنا زیادہ آسان تھا جہاں امریکی فوجے امریکی ہوائی اڈے امریکی اپنی اڈوں میں موجود ہیں اور وہ کئی حملے وہ جو ہیں وہ اس طرح کے کر چکے ہیں اور وہاں کئی لوگوں کو مار چکے ہیں یہاں پاکستان میں مارنا آسان تھا یہ بڑی سیری سی بات ہے کہ یہ اس کو مارا نہیں گیا میں ویسے کہہ رہو بارہ تو گئی ہے یہ اس کو مارا نہیں گیا یہ پاکستان کو سبق سکھایا گیا ہے یہ پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ اب ہمارا تم سے یہ سلوک ہوگا یہ پاکستان کو بتایا گیا ہے کہ اب ہمارا رویہ تمہارے بارے میں یہ ہے آپ کو یاد ہے کہ جنوری کے آغاز میں جو جنوری کا ہوتا ہے ہر سال سٹیٹ اڈریس ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کا اس میں اوباما نے یہ بات کوئی پوشیدہ نہیں رکھی تھی اس نے کہا تھا کہ چند ممالک جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائیز ہوں گے اور اس میں پاکستان کا انہوں نے نام لیا تھا تو یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائیز کرنے کی دوسری بہت کوششوں کے ساتھ ایک کوشش یہ بھی ہے اور یہ خالصتاں پاکستان کی دشمنی میں کیا گیا ہے یہ وہ ٹھیک ہے یہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا ان کا اور اس کا یہاں مارا جانا ان کے لیے بہت بڑی بات تھی اور یہی بات کہی ہے اوباما نے بھی کہ ہمیں جہاں بھی ہمارا ہائی ویلیو ٹارگٹ ملے گا جہاں بھی ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری سلامتی کا دشمن ہے وہ فلان جگہ پہلے ہیں ہم اس کا پر حملہ کریں گے اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پر حملے جاری رکھیں گے سوال یہ ہے کہ کیا ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہیں وہ صرف پاکستان میں ہیں وہ فانستان میں نہیں ہے ایک بات دوسری یہ کیا پاکستان کے دشمن کے کوئی دوسرے ممالک میں نہیں ہے کیا پاکستان کے دشمنوں سے کیا مراد آپ کی یعنی مثال کے طور پر فضلاللہ جو ہے وہ فانستان میں ہے ہم ہم بات تو ٹھیک ہے کہ مشترکہ مفادات کی بات کرتے ہیں نا امریکہ کے ہم مشترکہ مفادات کے لیے کام کریں گے تو فضلاللہ کو مارنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے تو اس کو کیوں نہیں مارتے بات تو ٹھیک ہے بات تو ظاہر ہے اس لیے کہ فضلاللہ جو ہے وہ پاکستان میں اشتعال انگیزی کرتا ہے لہٰذا اس کو نہیں مارا جاتا ہے لہذا اس بات سیدھی سی ہے اور وہ ان کے اپنی پروٹیکشن میں ہے اپنے علاقے میں ہے یہ پاکستان دشمنی ہے اس میں اس کو یہاں ایک موقع جان کر یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کبھی یہ پاکستان میں داخل ہو تب اس کو مارے تو یہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا گیا ہے اور اصل معاملہ جو ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو مزید حملے کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اگر بھارت میں اپنا کوئی غدار یا افغانستان میں اپنا کوئی غدار اپنی سلامتی کا دشمن مل جاتا ہے تو کیا ہمیں حق اصل نہیں ہے کہ ہم اس کو مار دیں کیا مولی فضل اللہ ہمارا ہمارا مجرم نہیں ہے کیا اس نے یہاں وارداتیں نہیں کی لہذا کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کو مار دیں لیکن یہ ہے کہ صرف پاکستان کی دشمنی میں صرف اسلام دشمنی میں صرف پاکستان دشمنی میں یہ کاروائی کی گئی ہے بقاعدہ محسوس ہی ہوتا ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس موقع کی تار میں تھے کہ کبھی یہ پاکستان میں داخل ہو تب اس کو مار بیک صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے پاکستان کے ہر علاقے میں اب تو یعنی پہلے تو فاٹا پکتونخا اور اب بلوچستان میں بھی جو ہے امریکن ڈرون اٹیک ہوئے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے شہ پا کر کبھی کسی سٹیج پہ انڈیا بھی جو ہے وہ پاکستان میں سرڈیکل سٹائک کرے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں انڈیا کبھی ایسا نہیں کرے گا سوائے ایک صورت پاکستان نے اس کو ریاکشن نہ دیا اور جو اب تک نہیں دیا جا رہا تو کوئی بھی ایڈونچر کر سکتا ہے دیکھیں سوائے دیکھیں میں نے ارز کیا ہے کہ انڈیا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا سوائے ایک صورت میں اور وہ صورت کیا ہے کہ امریکہ اس سے بقاعدہ کروائے اور یہ کہے کہ اگر کوئی جواب آیا تو اس جواب کو میں سمبھال لوں گا آپ میرے مطلب سمجھے ہیں کہ امریکہ جیسے اور اسی لیے جو امریکہ اور انڈیا کے معاہدے اور وہاں کے ایک دوسرے کے ہوائی اڈے انڈیا نے کہا امریکہ کے ہوائی اڈے استعمال کرنے ہوائی اڈے تو امریکہ ہی انڈیا کے استعمال کرے گا یہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں یہ خدشہ موجود ہے آپ کو یاد ہے جب ممبئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت انڈیا کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مرید کے پر حملہ کرے لیکن پاکستان نے ایف سکسٹین جو ہیں وہ چوبیس گینٹے کے لیے فضا میں چھوڑ دیئے تھے لہذا انڈیا بزاتے خود یہ جرت نہیں کر سکتا امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ یعنی امریکہ کا باقاعدہ اتحادی بن کر تو یہ کام کر سکتا ہے اور وہ بھی جواب جو ہمارا ہوگا وہ انڈیا کو نہیں ہوگا دوسرے معنوں میں امریکہ کو ہی ہوگا اور ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اگر اس پشت بنائی کے ساتھ انڈیا سے یہ کام کرتا ہے دیکھیں پاکستان تو اس وقت اس حوالے سے قبرستان بنا ہوا ہے یہ قبرستان کیسی خموشی ہے کوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور میں سمجھتا ہوں میں پاکستان کی عوام کو بھی اس کا دوش دیتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو بھی چاہیے تھا اگر اس حملے کے جواب میں لاہور میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں لاکھوں لوگ نکلے ہوتے تو امریکہ بھی اگلی دفعہ سوچتا یہ ہمارا بھی قصور ہے ہماری غیرت کے عوامی غیرت میں بھی بہت کمی آ چکی ہے یا وہ بھی کمپرومائز کر چکا ظاہر ہے حکمرانوں میں جانا ہے ہم نے جیسے ہمارے سیاسی حکمران جیسے ہمارے عسکری حکمران جیسے عوام ویسے حکمران تو وہ اسی طرح کے عوام ہیں سیاسی بھی اور عسکری بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں اس وقت نظر آ رہا ہے ناظرین یہاں پہ ایک چھوڑا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد افغان اور امریکن میڈیا جو اس واقعے کے حوالے سے ریاکشن شو کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے سٹے ویڈاس ویل بیڈاٹ بیک زمانہ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے ویلکم بیک ناظرین ایوب بیک صاحب اس واقعے پہ جیسے افغان اور امریکن میڈیا خوشیاں منا رہا ہے اس سے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ملہ اختر منصور جو ہے وہ مذاکراتی عمل جو جاری تھا اور پیس پراسس جو جاری تھا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ملہ اختر منصور تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کے لیڈر کو منظر عام سے ہٹا کے اب امریکہ وہاں پہ اپنا تسلط قائم رکھ سکے گا وصیم صاحب ان کی یہ خوشی ایک لحاظ سے درست بھی ہے اور ایک لحاظ سے غلط فہمی ہے خوش اس لحاظ سے ہے کہ ملہ امر کی وفات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ملہ اختر منصور کو بہت پاپر بیلنے پرے تھے اپنی امارت کو سب پر سٹیبل کرنے میں کافی دکت آئی تھی کافی وقت لگا تھا بہت سے کمانڈر خلاف تھے وہ حق میں نہیں تھے اور اس میں آپ کو معلوم بھی اور اب معاملات سیٹل ڈاؤنڈ ہو چکے تھے آلموسٹ ہاں تو اب اب تمام لوگ جو ہے وہ اور اس میں حکانی سراج حکانی کا بہت بہت زیادہ رول تھا کہ اس نے تمام کمانڈرز کو جو ہے وہ اختر منصور کے حق میں کیا بہت اچھا رول ادا کیا سوائے مولانا مولانا غلام رسول کے انہیں نے جنگ کی اختر منصور سے اور اس جنگ کے نتیجے میں وہ پاکستان کی طرف باگ کر آئے جہاں پاکستان نے انہیں گرفتار کر لیا اور وہ اس وقت پاکستان کے اندر ہیں گرفتار اور وہ اب وحد مخالف رہ گئے تھے اختر منصور کے باقی سب جو ہیں ایک اچھا خاص یہ اچھا خاصا وقت کیا اس وقت سے جب سے یہ امیر بنے تھے اب تک یہ اب بمشکل کی کامیاب ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے تمام معاملات کو سیٹر ڈاؤن کر لیا تھا اور اب یہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ یہ مذاکراتی عمل ہوتا جہاں تک ان کی خوشی میں نے کہا ایک لحاظ سے درست ہے وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اگلا امیر پور امن ذرائع سے اچھے انداز میں ایک مشاورت کے انداز میں ایک مل جل کر بنا سکیں گے وقت نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے ان فائٹنگ تو پتھانو کی روایت ہے تو ان فائٹنگ بھی ہو سکتے جس کو پر امریکہ کی خوشی جائز ہوگی یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ میں آپ کو یقین دلا دت ہوں اللہ کرے دعا کریں کہ وہ ایک دفعہ پھر ایک ایسا امیر منتخب کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کو سب کا اعتماد حاصل ہو یا کم از کم نوے فیصد لوگوں کا اعتماد ہو پچانوے فیصد لوگوں کا اعتماد ہو حاصل ہو اگر وہ کوئی ایسا امیر ہو گیا منتخب ہو گیا اسے سب نے تسلیم کر لیا تو وہ زیادہ ٹف ٹائم دے گا اس دفعہ امریکہ کو اس لیے کہ اب امریکہ اگر جو میں کہہ چکا ہوں آپ کے اس پروگرام میں ہی کہ پاکستان کا تعلق تو ایک آقا اور غلام کا ہے وہ ایک دفعہ پھر امریکہ پاکستان کو دبائے گا کہ وہ مذاکرات پر افوان طالبان کو لائے لیکن اصولی طور پر دیکھا جائے تو اس شخص کو شہید کرنے کے بعد امریکہ کس مو سے کہہ سکتا ہے کہ افوان طالبان کو مذاکرات پر لائے جائے وہ تو ان کو نہیں کہہ سکتا پاکستان کو کس انداز میں اور پاکستان کی حصیت کیا ہوگی دیکھیں نا کہ پاکستان کی سوائل پہ ان کی اشادت ہوئی ہے اور پاکستان سے ہی کہا جائے کہ جی ان کو مذاکرات پہ میں سمجھتا ہوں تو یہ تو سٹیک اینڈ کرٹ کا کھیل تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ عجیب کھیل ہے جو نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رانواہ کو آپ منظرے آم سے ہٹاتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کی میز پہ بھی ہیں آیا وہ یعنی جو افغانی مزاج ہے وہ کیا اس سے کمیٹبل ہوگا یہ جو سارا سیریو لے کے چاہ رہا ہے امریکہ اب مذاکرات کا معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ پاکستان کے لیے آسانی ہوگی کچھ اتنا پہشن سا جواب دے لے کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے اس میں اب وہ ہماری بات نہیں مانتے اب وہ ہماری بات نہیں سنتے بلکہ وہ تو ہمیں دوش دیتے ہیں کہ تم بھی اس میں شامل ہو وہ تو دوش دیتے ہیں یہ بات غلط ہی ہو لیکن وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا غلط ہو آپ دیکھیں اگر ہم افغانستان میں بیٹھے ہوں اور ہمارے کسی ایک اہم لیڈر کو جو ہے وہ دوسرے ملک میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے اس انداز میں اور ہم انہیں کہے نہیں جی آپ تو بے گناہ ہیں یہ possible نہیں ہے نا ان کے لیے اب ایک بڑا مناسب عذر ہے اور بڑی معقول وجہ ہے کہنا چاہیے بڑی معقول وجہ ہے کہ وہ مذاکرات سے جو ہے وہ بلکل سرے سے انکار کر دے اور یہ یاد رکھیے گا اللہ کرے ایسا ہو تو پھر امریکہ کو وہ مشکلات پیش آئیں گی کہ جو امریکہ جس کا اس وقت تصور بھی لکھا ہے یہ بھی تو گیم پلان کا حصہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کرے ہی نا مذاکرات ہوں گے تو کوئی سیٹلمنٹ ہوگی نا امریکہ سیٹلمنٹ چاہتا ہی نہیں وہ اس خطے میں موجود رہنا چاہتا ہے یہ بھی تو پلاننگ کا حصہ ہو سکتا یہ بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن اس کا امریکہ کو نقصان پہنچے گا ہماری نگاہ میں اور بہت سے دوسرے لوگوں کی بھی نگاہ میں آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ سوویٹ یونینم بھی اور چائنہ بھی اس معاملے مذاکرات چاہتے تھے لیکن خاص طور پر سوویٹ یونینم چاہتا ہے کہ امریکہ یہاں انوالو رہے وہ اس چیز کا بدلہ اس سے لینا چاہتا ہے اور کتنے بھی فوج کم کر دیں ظاہر ہے ظاہر ہے اخراجات میں کوئی اتنی بھری کمی نہیں آئے گی اتنی دور سے جنگ لنے کے لیے یہ امریکن ایکانومی کے لیے بھی مسئلہ بنے گا اور اگر یہ اس طرح حال نہ ہوا دیکھئے امریکہ بہرحال جنگ ختم کرنا چاہتا ہے تو کسی نہ کسی انداز سے مذاکرات کا معاملہ کرتا ہے یہ تو اصل میں مذاکرات کو ختم کرنے کے اس نے اس طرح نہیں کیا یہ تو اس نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے پاکستان کو بتانے کے لیے کہ میرے اگلے امکانات کیا ہے اس میرے تیور کیا ہیں یہ بتانے کے لیے اس نے کیا ہے یہ مذاکرات اس کا خیال ہے کہ کوئی اگلا لیڈر جو ہوگا یہ آئین ممکن ہے یہ بھی ہے ایک تجزیہ نگاہ نے یہ بات کی اور دوسر بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی نگاہ میں ان کا کوئی نائب ہو جو ان کے خیالات میں نسبتاً کمزور ہو اور وہ مذاکرات پر یعنی دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے مذاکرات پر آزی ہو جائے اور امریکہ جو جنگ میدان میں ہارا ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں ٹیبل پر اس کو جیت سکے لیکن یہ امریکہ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے امریکہ یہ اب جنگ کسی صورت جیت نہیں سکتا اور مذاکرات کی میز پر وہ آئیں گے نہیں یوپک صاحب آج کل ایک فیلنگ یہ چل رہی ہے کہ جب سے انڈیا کے اور امریکہ کے معایدے ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں آلماسٹ ہو گئے ہوئے ہیں اس کے بعد سے بھارت جو ہے وہ اپنی بہترین سفارتکاری سے دیگر موالک کو ساتھ ملا کے وہ معایدے کر رہا ہے اور پاکستان کو خطے میں آئیسولیٹ کرنے کی ایک گیم پلان ہے جس پہ اس وقت تک انڈیا جو ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں انڈیا کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہے دشمن تو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے دشمن کو جس انداز میں بھی سفارتی سطح پر سیاسی سطح پر اسکری سطح پر شکست دے یہ تو ہر ایک کو اپنے آپ کو خود بچانا ہوتا ہے دوسری ٹیم تو کوش کرتی ہے گول کرنے کی ڈیفینڈ آپ نے کرنا ہے گول ہمیں نہ ہو دوسری ٹیم کو گول ہو جائے کانٹر اٹائیک بھی تو کانٹر اٹائیک بھی آپ نے کرنا ہے لیکن اس وقت بہت بہت ہی تکلیف دے صورتحال ہے کہ پاکستان میں دیکھئے کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ایف سکسٹین کی انڈین لابی نے کس طرح لابنگ کر کے تو پاکستان کو ایف سکسٹین سے جو ہے اسے محروم کر دی ہے پاکستان کی طرف سے کوئی سلسلے سے سلسلے سے لابنگ ہوئی نہیں کوئی سفارتی عمل ہوا ہی نہیں جس میں اس کو روکا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری نکامی ہے ہماری سفارتی سطح پر ہمارا آئیسولیٹ ہو جانا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وزارت خارجہ نہ ہوتی وزیر آزم پھر خود اس کو پورا وقت دیتے خود ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اس کو بلکل ایک جزوی سا کا اہم ترین اہم ترین منصب ہوتا ہے وزارت خارجہ کا لیکن اس کو بلکل اس طرح بقاعدہ کو وزیر خارجہ مقرر کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اس کو فل ٹائم خود دیتے لیکن نہ انہوں نے خود اس کو فل ٹائم دیا ہے نہ کوئی وزیر خارجہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے یہ تو کہیں سے ادار بھی مانگ لیتے ہیں کسی کوئی حرج نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ ایسا آپ کی بات صحیح ہے ادار مانگ لیتے تو بہتر تھا جو اس وقت جو صاحب موجود ہیں تاریخ فاطمی صاحب وہ ان کی بیٹی کے بارے میں آ رہا ہے یا ان کے جو داماد ہے وہ یہودی ہیں اور ان کا آئی ڈی کارڈ بقاعدہ ان کے نام کے ساتھ ان کی بیٹی کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہا ہے تو مطلب یہ کہ اس سے بہتر تو تھا ادار لے لیتے کسی سے کوئی بندہ ایسا وہ تاریخ فاطمی صاحب ہیں اور دوسرے سرطاج عزیز صاحب ہیں وہ آدمی تو نسبتاً بہتر ہے لیکن عمر کی اس حصے میں ہے کہ آدمی وہ جد جہد ظاہر ہے ذہنی کام کرنے کے لیے بھی توانائییں چاہیئیں تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ظاہی امریکہ آنا جانا یہ نویس میں خیال ان کی ایٹی پلس ہیں وہ تو اس عمر میں وہ ایک اچھے مشیر تو ہو سکتے تھے لیکن اگر کوئی فل فلیج وزیر آگا خارجہ پالیسی بنانے کے لیے فہم تدبر حکمت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو اس ایج کے بندے کے پاس تو ایٹ پیک ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر امریکہ جو کہ جو وزیر خارجہ گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے ہینری کسنجر وہ شٹل ڈپلو میسی کے برے قائل تھے تو شٹل ڈپلو میسی تو جوان آدمی کر سکتا ہے برا آدمی نہیں کر سکتا یعنی یہ ہے کہ آج آپ امریکہ ہیں کال آپ فرانس ہیں اگلے دن آپ چائنہ پہنچے ہوئے اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو رول ہے باکستان کو ایسولائٹ کرنے میں اس میں ہماری اپنی 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 قصود زیادہ ہے دیکھئے آپ ہمیشہ ہر نقصان میں کوئی ہو کسی فرد کا ہو کسی جماعت کا ہو کسی ملک کا ہو کوئی نقصان ہو تو ایک بات یاد رکھئے کہ دوسرا تو نقصان پہنچاتا ہے لیکن وہ خود کہیں نہ کہیں اس کی غفلت کا مظہرہ ہوا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی میں کمی کو تہی ہوتی ہے تو میں ارزکار ہوں یہ صرف ملک کا معاملہ نہیں ہے فرد کا معاملہ بھی جماعت کا معاملہ بھی ہے اور ریاست کا معاملہ سب سے بھر کر ہے کہ اگر آپ سے کوئی غفلت ہوئی ہے تب ہی دشمن فائدہ اٹھایا ہے تو یہ اصل صورت میں ہے کہ ہمارا اپنا قصور بھی ہے یہ جو افغان مسئلے میں ہم اتنی بری طرح پھنسیں ہیں اس میں زیادہ قصور تو ہمارا اپنا ہی ہے زیادہ قصور تو ہم اپنا ہی ہے ہم نے اس کو اس طرح نہیں ڈیل کیا کبھی ہم وہ ڈیپ سٹریٹیجی میں علج گئے تھے زیادہ اللہ کے دور میں کبھی جب اس سے باہر آئے ہیں تو بہت زیادہ ہی باہر آگئے ہیں یعنی انتخاب پسندی کا ہم نے مظاہرہ کیا اتدال کا مظاہرہ نہیں کیا کبھی ہم یہ ہیں کہ ہمارے ہاں سیول حکومت اور فوجی حکومت آج نہیں اکثر جو ہے وہ سیول حکومت اور فوجی حکومت نہیں سیول حکومت اور فوجی قیادت فوجی قیادت کا اکثر جگرہ ہی رہا ہے خاص طرح نواز شریف صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے ہر آرمی چیف سے جگرہ ہے کسی نے مزاق میں لکھا ہے کہ اگر وہ حسین نواز کو آرمی چیف بنا دیں گے تو اگلے مہنیوں سے جگرہ ہو جائے گا تو یہ بات ہے کہ ہمارا جو ہے یہ معاملہ ہے کہ ہماری سیول قیادت اور اسکری قیادت اس طرح کبھی ایک پیچ پہ رہی نہیں کبھی بھی نہیں رہی اس طرح جس طرح ہونا چاہیے دیکھئے دنیا بھر میں اختلاف ہوتا ہے دیکھئے ان میں اختلاف ہوتا ہے خدف کی حصول کے حوالے سے نہیں ہوتا ان کا اختلاف ہوتا ہے خدف کے حاصل کرنے کے ذریعے پر اس رائٹ سے جانا چاہیے یا لیفت سے جانا جانا حدف پہ ہے یہاں مسئیبت ہے خدف پہ اختلاف ہو جاتا ہے اور پھر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کبھی وزیراعظم صاحب آرمی چیف کو نکال دیتے ہیں اور کبھی آرمی چیف جو ہے وزیراعظم کا درنتختہ کر دیتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جس کے وجہ سے ہمارے عدم استقام کا معاملہ ہے سیاسی سطح پر اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشی معاملات بھی کیونکہ خراب ہیں اور ہم دوسرے کے محتاج ہیں معاشی معاملات میں لہٰذا ہم اس طرح سٹینڈ نہیں لے سکتے بہت شکریہ یوبیک صاحب ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ایڈریس ہے media.org اپنے محضبان وسیم حمد کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاہ